سب سے پہلے میڈیا کا بہت بہت شکریہ آنے کا آپ سب کا دو تین اناؤنسمنٹس میں نے کرنی ہے بہت ضروری ہیں ہمارے بڑے پوزیٹیف سٹیپس جو ہم نے لیے ہیں اس کے لیے بھی سب سے پہلے میں ایک چیز سے شروع کرنا چاہتا ہوں کہ ایک چینل نے پہلے خبر چلائی کہ پی ایم آئی ایو کے جو لائبری کے ٹینڈرز ہیں جو ہمیں کبھی بھی نہیں پتا ہوتا تھا نہ مجھے پتا ہے کون سے ٹینڈر آ رہے ہیں کون سے ہو رہے ہیں تو ایک خبر چلائی کہ جی میں نے اپنے رشتہ داروں کو دے دی ہیں وہ ٹینڈرز آوارڈ ہوئیں اس میں میں نے ایک ویڈیو رسپانس دیا کہ وہ ٹینڈرز ابھی آوارڈ ہی نہیں ہوئے تھے تو انہوں نے کہاں سے وہ خبر چلا دی کہ جی میں نے اپنے رشتہ داروں کو دے دی ہیں اور دوستوں کو دے دی ہیں تو وہ ایک غلط خبر تھی بلکل ایک جھوٹی خبر تھی اس کے بعد پھر اسی چینل نے آج سے کچھ دن پہلے پھر خبر چلائی کہ جی ہم نے منسٹر صاحب کو جھوٹا ثابت کر دیا ہے وہ ٹینڈر دوبارہ ہو رہے ہیں پیپرا کے رولز آپ کو پتا ہے اچھا وہ کسی اور چینل نے کیوں نہیں خبر اٹھائی کیونکہ وہ سمجھدار لوگ ہیں ان کو پتا ہے کہ پیپرا کا رول ہے کہ جب آپ نے ٹینڈر اوارڈ نہیں کیا تو آپ ایک کیا سو دفاری ٹینڈر کر سکتے ہیں جب خبر جو جھوٹی تھی وہ یہ تھی کہ میں نے دے دیئے اپنے رشتہ داروں کو اس پہ میں نے ویڈیو چلائی کہ یہ تو اوارڈ ہی نہیں ہوئے ٹینڈر تو آپ کس طرح کہہ رشتہ داروں کو مل گئے پھر انہوں نے وہ پارٹ کاٹ کے کیا ضرورت ایسے جھوٹ بولنے کی جب پیپرا کہہ رہا ہے کہ اگر ٹینڈر اوارڈ نہیں ہوئے آپ سو دفاری ٹینڈر کر سکتے ہیں سو اس میں یہ کہنا کہ جی منسر اس کو بس سنسیشنل آئیز کرنے کے لیے جھوٹی خبر چلانے کے لیے کس لیے ایک چیز پھائے پیپرا رولز نہیں ہوئی ہم دوبارہ اس کو دس دفاری ٹینڈر کریں اوارڈی کسی کو نہیں ہوئے ایک دفعہ اوارڈ ہو جائے اس کے بعد آپ اس کو ری ٹینڈر کرنی سکتے کیونکہ سب کوٹ چلے جائیں گے بڑی سمپل چیز ہے جس کو جھوٹ کی بنیاد پہ آگے چلایا جا رہا تھا میں چاہ رہا تھا کہ یہ کلیرنس دوں میری ریکویسٹ ہے آپ سب سے موسٹلی چینلز مجھے پتا ہے بڑے ریسپونسبل ہیں اور ریسپونسبل طریقے سے ریپورٹنگ کرتے ہیں مگر جو چینلز اس طرح کی سنسیشنل آئیز خبریں بنانا چاہتے ہیں پہلے فیکٹس دیکھ لیں سچ دیکھ لیں کیا ہے آپ کے خبر بنانے سے کسی اور کی عزت کی اوپر کیا اثر پڑھا ہے آپ کو دیکھنا چاہیے آپ کو ریلائز کرنا چاہیے آپ کے لیے بڑا آسان ہے کہہ دینا کہ جی یہ کر دیا کرپٹ ہو گئے کرپشن یہ وہ بڑا آسان ہے آپ کے لیے کہہ دینا کوئی پروف بھی تو ساتھ رکھیں اس کو ویریفائی تو کر لیں الزام لگانا بڑا آسان ہے مگر صفائیاں دینی پڑتی ہیں اس بندے پہ جس کے اوپر آپ نے جھوٹا الزام لگایا ہے so let's be very careful about that میں آپ سے صرف requestے کر سکتا ہوں اب ضروری جو میں نے آپ کو بات کرنی تھی وہ یہ ہے ہم نے پچھلے ہفتے تقریباً پانچ ہزار کے قریب administrative transfers کی یہ وہ transfers تھی جو کہ ہر سال ہم کرتے ہیں مگر اس سال ہم نے especially اس پہ پورا homework کر کے ان میں سے تقریباً چھ ہزار transfers total یارہ ہزار ہیں چھ ہزار ہم نے کی جب ہم نے e-transfer کھولی summer کے اندر ہر گرمیوں کے میں کھولتے ہیں اور ابھی یہ تھوڑے عرصے میں بند ہو جائیں گے چھ ہزار ہم نے اس میں کر دیں اور پانچ ہزار ہم نے administrative transfers کی ان سکولوں میں teachers کو بھیجبایا ہے جہاں پہ ضرورت تھی اور یہ وہ teachers ہیں وہ teachers ہیں جو کہ بیٹھے بے تھے اور ان کی ضرورت ان سکولوں میں نہیں تھی extra بیٹھے بے تھے teachers جو extra teachers ہیں ان کو ہم نے finally بھیجوایا ہے جن سکولوں میں teachers کی ضرورت تھا سب کہہ رہے ہیں جی ادھر چلے گئے ادھر چلے گئے کیا ہو گیا کچھ نہیں ہوگا maximum distance جو ان کا پچھلے سکول سے نئے سکول کے اندر ہے وہ دس کلومیٹر سے بھی کم ہے دس کلومیٹر سے جو retire ہو رہا ہے ایک سال کے اندر اس کو نہیں کیا گیا جس کو کوئی handicap ہے جن کو کوئی physical disability ہے ان کو نہیں کیا گیا ہم نے ایک login بنایا جہاں پہ کسی کی کوئی complaint ہے جو ان کی login ہے teachers کی s.i.s پہ وہاں پہ وہ complaint اپنی درج کر سکتے گی ہمارے ساتھ یہ نائنصافی ہوئی ہے اس کے اندر ہم نے بڑے clear rules بنائی ہیں اس کے بڑے clear اور اس کو ہم نے باری باری wet کیا کہ کس طرح یہ کی جائے تاکہ اس میں problem کم سے کم ہو male teachers کو male schools میں بھیجا گیا female teachers کو female schools میں بھیجا گیا سو اس لیے ہم نے اس کا پورا criteria آپ نے خبر دے دی ہے کہ نہیں دے دی وہ بھانٹ دے نا سب نے ٹھیک ہے سو یہ پورا ایک criteria وہ آپ کے پاس ابھی آ جائے گا اور اس میں آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ کن کتنے صاف طریقے سے اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میرے پاس ابھی سے سفارشیں آرہی ہیں کچھ ان کو reverse کریں کہیوں کی کسی کی سفارش آرہی کوئی reverse نہیں ہوگا until and unless کوئی problem ہوگی کسی کی جائز problem ہوگی reverse کر دیں گے اگر جائز problem نہیں ہے تو کسی کی سفارش پہ کوئی reversal نہیں ہوگا یہ میں آپ کو guarantee سے بتا دوں کہ کسی کی سفارش پہ reversal نہیں ہوگا کیونکہ یہ وہ teachers ہیں جن کی ضرورت ہے پڑھانے کی جن کو salaries مل رہی ہیں جن کو benefits مل رہے ہیں ان کو جا کے پڑھانا چاہیے سو ہم نے ان سکولوں کے اندر یہ teachers بھیجے دوسری چیز زبردست announcement for the first time ever پہلی دفعہ یہ ہمیں notification بھیجا ہے یہ federal government کا ہے federal government employees housing authority دو یہ لاہور کے اندر ملتان روڈ پہ ایک apartment کی housing authority یہ بن رہی ہے development وہاں پہ for the first time جتنے teachers ہیں ان کو وہاں پہ special discount پہ properties ملیں گی انہوں نے اگر خرید نہیں ہے ان کو special discount پہ وہاں پہ ملیں گی کیونکہ کبھی بھی پہلے اور یہ پہلا department ہے school education department کہ جس کے پہلا ہے department جس کو یہ offer ہوا ہے federal کی طرف سے باقی باقی departments میں بھی آئے گا مگر school education department is the first department جن کو teachers کو ان properties کے اندر خریدنے کے لیے جو ملتان روڈ پہ development بننے جا رہی ہے اس کے اندر special discount ملے گا اس میں ان کو bookings جو ہیں وہ ایک لاکھ روپے سے شروع ہو رہی ہیں mortgage جو ہے وہ available ہے اس کو mortgage کیا جا سکتا ہے forms جو ہیں وہ available ہیں www.fgeha.gov.park پہ booking amount جو ہے وہ submit کروانی ہے اسکری برانچ کے اندر اس ساری details جو ہیں یہ اس website پہ ان کو مل جائیں گی for the first time ہم teachers کو relief دینے جا رہے ہیں کہ اگر انہوں نے کچھ خریدنا ہے کیونکہ ہر ایک کا end پہ goal زندگی میں کیا ہوتا ہے کہ ان کا اپنا گھر ہو تو یہ ایک opportunity ان کے لیے create کی گئی ہے federal housing کی طرف سے جو کہ پنجاب کے مجھے پتہ ہے different departments میں بھی آئے گی مگر school education department کو سب سے پہلے priority دی گئی ہے ان کے teachers کو تاکہ ہم چاہ رہے ہیں کہ ہمارے teachers کو سب سے پہلے opportunity ملے to purchase these places اس کے بعد مجھے پتہ ہے کہ O levels A levels پہ بڑا issue بناوا ہے تھا resolve ہو گیا اب problem کیا آ رہی ہے private schools کے ساتھ میرے پاس دیڑھ سو complaint صرف ایک school کی کلائی ایک school کی 143 میں نے number لکھا بھائی 143 complaints of one school جہاں پہ وہ بچوں کو اندر نہیں آنے دے رہے یا parents کو register نہیں کرنے دے رہے وہ بچے چاہتے ہیں کہ ہم جو ہم نے subjects A levels کے اس کے re-exam کر سکیں re-exam جو October میں ہونا ہے اس کی date 2nd September ہے registration کی parents کل میرے پاس آئے بہتے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ہم سے کم از کم ہمیں اندر آنے دیں سکول کے register کرنے دیں میں آپ کو بتا دوں کہ جن سکولوں نے ابھی بھی اس press conference کے بعد اگر parents کو نہ نے دیا میں ان کے نام لے کے یہاں پہ بتاؤں گا کہ کون کون سے private schools یہ کر رہے ہیں next press conference اگر مجھے اگلے دو دن میں بھی کرنی پڑی اور ان سکولوں کے نام دینے پڑے i will i am requesting right now کہ یہ private schools جو ہیں a levels کے o levels کے جتنے بھی students جو ہیں وہ re-examination لینا چاہتے ہیں ان کو register ہونے دیں سکول کے دربازے کھولیں ان کو اپنی fee دینے دیں اگر fee دینا چاہ رہے ہیں ان کو اندر آنے دیں اور register ہونے دیں 20% discount جو ہے سبٹیمبر کے مہینے میں بھی لاغو رہے گا جو fees پہ تھا 20% discount سبٹیمبر تک رہے گا 7th کو meeting ہے میری آت صبح بھی فیڈرل منسٹر سے بات ہوئی شفقت محمود صاحب سے 7th کو meeting ہے جس میں finalize کیا جائے گا schools کھولنے کی date کون سی ہے اس وقت جو tentative date ہے وہ ہے 15th سبٹیمبر اگر ہم انشاءاللہ 15th سبٹیمبر کو کھولتے ہیں تو اس کی news بھی آپ کو آ جائے گی 7th کو finally یہ decide کیا جائے گا سارے provincial ministers and federal کے ساتھ schools کے کھولنے کیا جو procedure ہے باقی سب چیزیں ہیں وہ ساری چیزیں decide ہو چکی ہیں جو s o p's ہیں وہ سب decide ہو چکے ہیں آپ کی جو میری پشلی press conference تھی اس کے بعد میں private school owners کے ساتھ بھی بیٹھا سب کے ساتھ decide ہوا وہ مجھے پورا بنا کے بھیج رہے ہیں اپنا جو وہ schedule بنانا چاہتے ہیں کہ وہ ایک ہی دن میں دو shifts کرنا چاہتے ہیں یا alternate days پہ کرنا چاہتے ہیں کیونکہ آدھے بچے کلاس میں ہوں گے کسی school میں بھی ہم پوری کلاس ایک آنے نہیں دیں گے یہ انہوں نے بھی agree کیا ہے یہ ہم نے بھی agree کیا کہ آدھے بچے ایک time پہ ہوں گے یا وہ double shift میں جا سکتے ہیں یا وہ اگلے دن ان کو بلا سکتے ہیں سو یہ سارے decisions جو ہیں ان کے ساتھ ہم سب نے agree کیا ان چیزوں کے اوپر انہوں نے صرف اپنا پوائنٹ of view کہ وہ کون سی shift چلانا چاہتے ہیں دن میں دو یا alternate days پہ اس کے علاوہ کوئی سوال ہیں تو مجھے بتائیں دیکھیں سیونتھ کو جو میٹنگ ہے وہ اسی سلسلے میں اور ابھی جو ریپورٹس ہمارے پاس آ رہی ہیں سیکرٹی صاحبہ بھی بیٹی میں ہیں ان کے پاس بھی آ رہی ہیں ہیل دپارٹمنٹ سے کل بھی انہوں نے میٹنگ اس ٹینڈ کی ہے فیڈرل کے ساتھ جو ریپورٹس آ رہی ہیں اس کے لحاظ سے ہمیں چلنا پڑے گا دیکھیں یہ ساری سیچویشن جو ہے بڑی فلویڈ کیونکہ میری پیرنٹس سے بھی کافی بات ہوئی ہے پیرنٹس کئی ابھی تیار نہیں ہیں بچوں کو بھیجنے کے لیے اور خدا بانہ خاص تھا سیچویشن خراب ہوتی تو ہمیں اس کے لیے ایکشن لینا پڑے گئے بارہ سو دیکھیں ریشنلائزیشن نہیں ایڈمیسٹریٹیف ٹرانسفرز تھے اور جہاں پہ ایکسر ٹیچرز تھے وہیں سے لیے گئے کسی ایسی جگہ سے ٹیچر کو موو نہیں کیا گیا جہاں پہ ان کی ضرورت تھی جہاں پہ ٹیچر کی ضرورت نہیں تھی اس ٹیچر کو وہاں موو کیا گیا ہے جہاں پہ اس کی ضرورت ہے جو بچے ہیں پچھ سے لے کر جو آن ورڈ کلاسز ہیں وہ سٹارٹ کی جائیں گے اگر ہوتی ہیں یا بان سے پائیف تک دیکھیں اس پہ یہ ہے فیفت آن ورڈ یہ میرا اپنا پوائنٹ افیو ہے اس پہ بھی ڈسکشن ہو رہی ہے کہ فیفت کلاس کے بچے اور ان سے اوپر کو بلا لیا جائے جو ون تھرو فور ہیں یا نرسری ٹھو فور ہیں ان کو ہم سیکنڈ فیز میں بلائیں گے چاہے وہ دو ہفتے ہوں چار ہفتے ہوں تاکہ ایک سسٹم چل جائے جتنا چھوٹا بچہ کو سنبھال نہ اس کو مشکل ہے اس لیے ہم چاہ رہے ہیں کہ ابھی اس پہ ڈسکشن چل رہی ہے کوئی کنفرم بات نہیں ہے کہ ون ٹھو فور کو سیکنڈ فیز میں بلائی جائے آپ پھر غلط نام لے رہی گے ایڈمنسٹریٹیف ٹرانسفرز دیکھیں میں آپ کو یہ بتاؤں جو ٹیکس وڈ بورڈ کے اندر جو بکس کو پڑھا جاتا ہے دیکھا جاتا ہے وہ پہلے سے یہ سسٹم چل رہا ہے یہ کوئی نیا سسٹم نہیں جتنی سکولوں کے اندر کتابیں پڑھائی جاتی ہیں پرائیویٹ سکولز کے اندر اور گورنمنٹ سکولز کے اندر وہ ساری کتابیں پنجاب ٹیکس و بورڈ میں سے ہو کے اور ادھر سے آئے ان پہ جو ایکشن ہوئے سب چیز جن کی بکس اٹھائی گئی یہ ایک پرانا سسٹم ہے میں آپ کے پاس آ رہا ہوں جی اس میں پرائیویٹ لوگ بھی اپلائی کر سکتے ہیں مگر ریٹس ڈیفرنٹ ہیں سات از 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 سر گورمنٹ ڈیسیزن سر it is a گورمنٹ ڈیسیزن نہیں بالکل بھی نہیں جس پہ پابندی ہے اس پہ پابندی جی سر مجھے نہیں پتا پہلے سے کیا پلان تھا یہ گورمنٹ کا ایکشن ہے آپ بتائیں پلیز جی پلیز وہ تو میں نے ابھی اگلی خبر آپ کو بتانی تھی جب ہم وہاں پہ جا کے اس کو آناؤنس کریں گے آپ پہلے آناؤنس کرنا چاہیے دیکھیں اب آپ دیکھ لیں کہ ہم کتنے کتنے سٹیپس لے رہے ہیں اور کتنے بڑے سٹیپس لے رہے ہیں جو پہلے کبھی نہیں تھی میرا سکول کر دو میرا سکول کر دو اب کیا ہم نے سسٹم بنایا اونر آن لائن ریجسٹر کرے اور وہاں پہ جا کے صرف انسپیکٹ کیا جائے گا اس نے الوازمات پورے کی ہیں کے نہیں اور سکول جا کے وہ اس کی فی جمع کروا دے گا آپ یہ سوچیں کہ ہم نے کتنی در ہوگی سیکٹری صاحب ایک ہفتہ دستین ہوئے بیس ہزار سے زیادہ لوگوں نے ریجسٹر بھی کروا دیا بیس ہزار سے زیادہ بدن ون ویک سو آپ دیکھیں اگر لوگوں کو آپ سہولت دیتے ہیں اور میرٹ پہ چیزیں کرتے ہیں تو لوگ وہ چیزیں کرنے کیلئے تیار ہیں لوگ چاہتے ہیں کہ اچھی چیزیں ہوں لوگ چاہتے ہیں ان کے لئے آسانیاں پیدا ہوں سو ہم نے یہ آسانی پیدا کی تھے آپ نے آج اناؤنس کر دیا میں نے آپ لوگوں کو بھی سب کو پی ای ڈی بھی بلانا تھا وہاں پہ مگر یہ ہم کریں کہ نیکس بیک انشاءاللہ اور آپ کو اس کی ساری ڈیٹیلز میں بتاؤں گا ان دونوں چیزوں پہ کام ہو رہا ہے جی میرے خیال سے انقریب ختم ہونے بالا انقریب اس کے اوپر کام ہو رہا ہے it'll be it'll be finished I think within the next week 10 days یا دو ہفتے کے اندر ہمیں سر کچھ پرکیور ہم نے نہیں کرنا میں آپ کو یہ بتا دوں ماسک بچہ گھر سے پہن کے آئے گا ٹھیک ہے جو نہیں آئے گا پہن کے اس کو اندر نہیں آنے دیا جائے گا سکول کے دیکھیں ہم حکومت کے اوپر کیوں اتنا پریشر ڈال رہے ہیں ہم حکومت پہ کیوں ہر چیز کا بلڈ ڈالیں آپ کو بتا ہم نے بیٹھ کے حساب لگایا ان سب چیزوں کا سات سے آٹھ عرب روپیہ چاہیے تھا کہاں سے ہم سات سے آٹھ عرب روپیہ لے کر آئے ہیں سکول کو سینٹائز ہم کریں گے جو نس بی میں سے ہوگا وہ سینٹائز ہوگا وہاں پہ پانی کا سسٹم سابن کا سسٹم سب چیزیں وہ آبیلیبل ہوں سر مجھے بات ختم کر لینے دیں تو آپ اگر ایک منٹ مجھے دے دیں بڑی مہربانی سو اس لیے یہ ساری چیزیں وہاں پہ ہوں گے اور ماس بچے گھر سے پہن کر آئیں گے اتنا بڑا بل جو ہے اگر آپ ماسک لے لیتے ہیں میں آپ کو ایکزامپل دے بچوں نے تو اگلے دن ماسک پھینک دینا آپ پھر دوبارہ خریدنے جائیں گے سارے پھر دوبارہ کچھ رسپونسیبیلٹی پیرنٹس پہ بھی ہم نے ڈالنی کہ جی وہ ماسک بنا کے بچے گھر سے بھیجیں گے اور جب آپ ان پہ رسپونسیبیلٹی ڈالیں گے وہ ماسک کافی دیر چلے گا اگر ہم نے فری دیا تو وہ اگلے دن پھینک دیں گے آپ بتائیں پہلے آپ کا سوال ہو جائے گا وہ پروسس میں انہوں نے سمان نہیں کوئی خریدنا انہوں نے صرف سینٹائز کروانا ہے سکول صرف وہ ڈیسمبر تک ہوں گے آپ کو بتایا تھا میں نے پشلی پریس کانفرنس میں بھی کیونکہ کرونا کی بیرہ سے وہ سارا آگے چلا گیا تھا سارا ڈبلغممنٹ کا پروپ ہے سر ٹیچرز ٹیچرز دیکھیں اس میں میں آپ کو ایک چیز بتاؤں سب سے پہلے تو ہر ٹیچر کا کرونا ٹیسٹ ہوگا جوائننگ سے پہلے ٹھیک ہے جی تین دن پہلے کی وہ ریپورٹ لے کر آئیں گے سکول کھلنے سے تین دن پہلے کی ہر ٹیچر کا کرونا ٹیسٹ ہوگا آدھر وائس ٹیچر کو سکول میں انٹینی ہونے دیا جائے سر میں ذرا بات ختم کر لوں میں آپ کے سارے سوال لے رہا ہوں میں اگر پیشنٹ ہوں آپ کے ساتھ میں آپ کا ہر سوال لیتا ہوں دونوں میں ہر ٹیچر کا ہم نے پرائیویٹ سکولز کے ساتھ بھی یہ بات کی ہے ہر ٹیچر کا کرونا ٹیسٹ ہوگا اگر وہ سکول پڑھانے کے لیے آ رہے ہیں بچوں کا جو آپ نے کہا بچوں کا دیکھیں ہم اس لیے نہیں کر سکتے بچوں کا یہ کہ ہم نے ٹیچرز کو جو ٹریننگ دے رہے ہیں اس میں ان کو آگاہ کریں کہ اگر کسی بچے کو آپ کو لگتا ہے کھانسی آ رہی ہے کوئی زکام ہے یا کوئی بھی اس کو اس طرح کی سمٹمز ہیں تو ان کو فوراں سے بھی پہلے گھر بھیجیں بلکل بھی کسی پرائیوٹ سکول کو اجازت نہیں ہوگی زبردستی اپنے ماسک بیچنے کی زبردستی کسی چیز کی بھی کہ وہ جی صرف سکول کا مجھے پتا ہے میں نے دیکھے ہیں وہ لوگوز کے ساتھ ماسک بن گئے میں کسی سکول کو یہ میں آج آپ کو بری کلارڈی سے بتا دوں کسی پرائیوٹ سکول کو اجازت نہیں ہوگی کہ انہی کا ماسک پینا جائے یا ان کی کوئی چیز استعمال کی جائے بلکل بھی اس طرح نہیں ہوگا نہیں دیکھیں دیکھیں ہر چیز گورنمنٹ پہ کیوں ڈالتے ہیں ہر چیز آپ گورنمنٹ پہ ڈالتے ہیں کہ جی گورنمنٹ سب کچھ کرے ایک تین ہزار چار ہزار روپے کا دو ہزار روپے کا ٹیسٹ میرے خال سے وہ ہو گیا وہ بھی ہم کروائیں میری بات ختم ہونے میری بات ختم ہونے دیں ایک منٹ آپ کو بہت جلدی ہے کیا کیا جلدی امرجنسی میں کہیں جا رہا ہوں میں کہیں جا رہا ہوں میں ان کی جواب دے دوں ان کا دے دوں ان کا دے دوں آپ کے پاس واپس آ رہا ہے ایک دم نہیں یہ میں نے کہا ہے تین سے چار دن پہلے وہ کروائیں گے ٹیسٹ اپنے سب جا کے کروا سکتے ہیں کوئی ایسی بڑی بات نہیں کوئی ایسی بڑی بات نہیں سو اس لیے سب جگہ ٹیسٹنگ جی سر یہ اوبر ای پیریڈ اف ٹائم ہو رہے ہیں کوئی امرجنسی اس میں نہیں ہے یہ سب ہو جائے گا آپ کے سامنے ہی ہوگا سب نہیں ہوگا میں بھی یہی کھڑا آپ بھی یہی پہی ہیں پھر ہم اس پہ بات کر لیں گے جی میڈم آپ کا اچھا وہ پیسے جو آپ کہہ رہی تھیں دیکھیں نہیں جی ٹیچرز کروائیں گے خود ٹیسٹ کیوں حکومت پہ آپ بوش ڈالتے ہیں کیوں ٹیکس پیر کا پیسہ آپ اس طرح کرنا چاہتے ہیں یہ امین اتنے اس طرح اس طرح کی چیزیں ایک ٹیچر ہے جس کو ماشاءاللہ زبردست سیلری مل رہی ہے وہ ایک کرونا کا ٹیسٹ کر آکے آکے اپنی جوپ پہ نہیں آسکتا مین یہ تو میرے خیال سے ایک بڑا بڑا ہی انفیر قسم کا کام ہوگا کیونکہ میکمہ صحت والے پہلی بہت زیادہ تعابن کر رہے ہیں ان لوگوں کے ساتھ بڑی جگہ پہ فری ٹیسٹ ہو رہا ہے بہت تعابن کر رہے ہیں اتنا ان سے تعابن نہ کروائیں کہ ان کے بھی حالات خراب ہو جائیں بہت شکریہ پاکستان زندہ باد